بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زیشان اللہ ہے اور میں ایزی لائیبریوین کام کرتا ہوں اسلامیہ کالیج یونیورسٹی پشاور میں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایک آن لائن پسٹنیئر کیسے ڈیویلپ کریں گے گوگل فارمز میں جب بھی ہم سوشل سائنسز میں جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیٹا کالیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈیٹا کالیکشن کا ایک ٹول جو ہمارے پاس کوسچینئر ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کالیک کرتے ہیں اپنے رسپانڈنٹس سے فار ایکزامپل ہم کیا کرتے ہیں ہم ایمیس وارڈ میں کوسچینئر کو ٹائپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا پرنل نکالتے ہیں پھر اس کو اپنے رسپانڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر جب وہ اس کو فل کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے ڈیٹا لے کے اپنے ایکسیل میں یا کسی سپریٹشیٹ میں اس کو پوٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی انیلیسز ہم صحیح طریقے سے کر سکیں تو یہ سارا بہت مشکل کام ہے اس کو ہم آسان طریقے سے کیسے کریں گے تاکہ ہمیں پرنٹ نکالنے کی بھی ضرورت نہ ہو ہمیں رسپانڈنٹس تک جانے کی بھی ضرورت نہ ہو آج کل مطلب آئی ٹی کا دور ہے ہر ایک کی ایمیل آئی ڈی بنی ہوئی ہے ایمیل نہ ہو تو فیس بک آئی ڈی ہے وارس ایپ ہے تو سوشل میڈیا مختلف ٹولز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا کوئی سینئر جو ہے آنلائن کوئی سینئر بنا کے اس کو ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور جس کو رسپانڈنٹس جو ہے وہ فل کر کے جیسی سیب میٹ کا بٹنٹ پرس کریں گے ہمارے پاس ڈائریک ڈیٹا جو ہے آ جائے گا اس ڈیٹا کو ڈائریک ہم سپریٹشیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور چارٹس اور مطلب گرافیں بھی ہمارے پاس شو ہوگا تو آنلائن کوئی سینئر بنانے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا بروزر کھولیں بروزر کھولنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر لکھ لیں فارمز ڈارٹ گوگل ڈارٹ کام اس کے لئے آپ کی جی میل آئی ڈی ہونا ضروری ہے تو اگر آپ کی جی میل آئی ڈی ہے تو آپ اس سے لاغن ہو جائے میری جی میل آئی ڈی ہے اس سے میں لاغن ہو رہا ہوں اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دیتا ہوں جیسے آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دیں گے آپ کے پاس یہ بوگل فارمز جو ہے یہ اپن ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھا ہے ان ٹائٹل فارم یہ پہ یہاں سے قوشن شروع ہوتے ہیں تو یہ مین انٹرفیس ہے اس کا کہ جس میں ہم اپنا قوشنر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں فار ایزمپل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لکھ لیں یا فیلال میں لکھتا ہوں ایمیس الائیس پیسچنیر سپشن میں پھر میں لکھ لیتا ہوں کہ فار ایزمپل یہ ریسرچ میں کس لیے کر رہا ہوں اور یہ مطلب یہ ڈیٹا مجھے کیوں چاہیے فار ایزمپل جس میں تھوڑا سا لکھتا ہوں سا لئے ایزمپل ڈیتا ہوں ڈیتا ہوں پیش آور پیش آور پیش آور پیش آور پیش آور اس طرح مطب بھی ہم دکھتے ہیں مطب بھی میں اس پرپس کی لئے اپنی ڈگری ریکوائرمنٹ کے لئے مطب مجھے یہ ریسرچ کر رہا ہوں پریز آپ اس کو فیل کر لیں مجھے اور آپ کا ڈیٹا جو ہے کنفیڈنشل رکھا جائے گا اس طرح کا ٹکس جو ہے ہم وہ لکھ لیتے ہیں اب اگر میں سارا لکھتے تو مجھ سے ٹائم لے گا فیلال میں اتنا بتا دوں کہ ادھر آپ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں امیسی لائیس پیش چینل بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہیں جو ٹائٹل آپ اس کو مطبع آپ کی ریسرچ کا ہے تو یہ دور چیزیں آپ لوگ ادھر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے قویسٹن شروع ہو جاتے ہیں تو انٹیٹل قویسٹن فرسٹ آفال دیکھ لیں فار ایزامپل ادھر میں لگتا ہوں فرسٹ ٹھیک ہے تو فرسٹ قویسٹن میں کیا ہوگا فار ایزامپل نیم پلیز ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ مطلب اتنا وہ ہے یہ قویسٹن جواب بناتے ہیں تو جسی قویسٹن لکھیں گے مطلب اس کی وہ جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے اس کو تو اس کی اتنی سٹرانگ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ شارٹ آنسر ٹھیک ہے بیاریک نیم کا ہم نے لکھا ہے ہمارے سامنے آگا ہے کہ شارٹ آنسر ٹھیک ہے شارٹ آنسر آپ مطلب دیکھ لیں اس میں شارٹ آنسر ہے پیراگراف ہے جب ہم قوشنیر بناتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے قوشن ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھنے شارٹ آنسر پھر پیراگراف اگر ہمیں کوئی بڑا آنسر چاہیے تو اس میں ہم لکھتے ہیں پیراگراف ملٹیپل چائز قوشن بھی ہم رکھ سکتے ہیں فارجزہ پر ہم جنڈر لکھتے ہیں یہ ایک ایک انشاءاللہ ہم کریں گے چک باکسز کے ڈراب ڈاؤن کا مطلب ہے فائل اپلوڈ ہم کیسے کریں گے لینئر سکیل کیسے کریں گے ملٹیپل چائز گریڈ کیسے چک باکسز گریڈ تو یہ ساری چیز ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے لکھا ہے نیم تو آٹومیٹیکلی اس نے کنسیلر کیا اس کو ایسا شارٹ آنسر کیونکہ نیم تو شارٹ ہی ہوتا ہے تو یہ ہم آ رہا ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دوسرا کوئیشن ایڈ کرتے ہیں تو ایدھر دیکھ لیں یہ پلس کا سین ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہم دوسرے کوئیشن کی طرف آ گئے ہیں تو ہم ٹو لکھ لیں گے اور فار ایزامپل جنڈر ہم جنڈر کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی دیکھ لیں کتنا مطلب انٹریلیجنٹی اس نے ملٹیپل چائز گریڈ اس کو ساریٹ کر لی کیا ہوتا تھا ہم خود سا لکھ کرتے تھے اب یہ خود ہی مطلب لے لیتا ہے کہ اس کے لیے اب جنڈر ہے تو جنڈر کے لیے ملٹیپل چائز گریڈ ہوں گے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپشن وون فار ایزامپل آپشن وون کیا ہے ایون یہ تک دیتا ہے کہ سجیشنز ایڈ آل مطلب مل ہے فیمیل ہے پریفر نیڈ ٹو سے ایڈر اٹومیٹی کے لیے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ایڈ آل پر کلک کر لیں تو یہ سارے اٹومیٹی کے لیے آ جائیں گے ادروید آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں مل فیمیل مطلب جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھ لیں اگر فار ایزامپل تیسرا کوئسن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تیسرا میں چاہتا ہوں کہ ملٹیپل چائز پیسن بھی ہو گئے ہمارے پاس شارٹ آنسر اور لانگ آنسر فر ایزامپل میں چاہتا ہوں لانگ آنسر ہم فر ایزامپل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ in your opinion how we can improve the library services for example in your opinion how can we improve the library services اب یہ دیکھنا اس نے اٹھا لیا کہ پیراگراف اٹھومیٹی کے لیے نہیں بھی اٹھا تھا تو آپ لوگ خود اس پہ ہم کلک کر کے سلک کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس نے اٹھومیٹی کے لیے اٹھا لیا کہ in your opinion how can we improve the library services جس ہی میں نے لے گیا ہے اس نے پیراگراف اے اٹھا لیا ہے پھر ہم چوتھا قوشن ایڈ کرتے ہیں چوتھ دیکھتے ہیں چوتھ دیکھتے ہیں کہ which of the following which of the following library services do you like اب دیکھ لیں اس میں اتنا انٹیلیجنٹلی اس نے کیا کیا ہے چیک باکسز کا آپشن جو ہمیں شو کیا ہے چیک باکسز اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رسپانڈنس کو ایک لسٹ پروائیڈ کریں جس میں وہ سلیکشن کریں مطلب مور دن ون آپشن سلیکشن کریں ملٹی پل چائز کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کیا اس میں ہم نے جنڈر جنڈر میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کہا ملٹی پل چائز تو ملٹی پل چائزز ہوتے ہیں نہیں کہ اس میں اپنے ایک کو سلیک کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ چیک باکسز دیتے ہیں اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مور دن ون آپشن ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ سلیک کر سکتے ہیں تو اس کیلئے ہم چیک باکسز کا آپشن جو ہے وہ یوز کریں گے ہم نے لگا سکتے ہیں ہم نے لگا سکتے ہیں ہم نے لگا سکتے ہیں وان ٹو ٹری کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آخر میں جب ہم انیلیسس کریں گے تو اس میں ہم آری ڈی ریپریزنٹ کرتے ہیں مطلب سپوس ریفرنس سرویسز ہے اس کو ہم ون سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پھر ہم ٹو لگ لیتے ہیں ٹو کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کسی چیز کو فار ایزمپل سرکولیشن سرویسز پھر ہم تیس طرح کرتے ہیں دیجٹل لائیبری سرویس اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں مور دین ون آپشنز جو اس میں دے سکتے ہیں تین ہو چار ہو پانچ ہو دس ہو جتنے بھی ہم دیں گے تو ریسپانڈنٹ جو ہے دیکھے گا کہ اس میں کون کون سی سرویسز کو اچھے لگتی ہے تو وہ ایک کو بھی سرک کر سکتا ہے دو کو بھی کر سکتا ہے تین کو بھی کر سکتا ہے پھر یہ اس کی مرضی ہے فیلال ہم نے مطلب یہ دے دیئے اس کے بعد ایک چوتہ بھی دے دیتے ہیں ایک فار ایزمپل اس کو ایک سرویس اچھا لگتا ہے تو اس کو بھی سرک کر سکتا ہے یہ ہمارا چوتہ قویسٹن تھا اب پانچوہ قویسٹن ہم ایٹ کرتے ہیں تو پلس ہیں پر ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراب ڈاؤن ٹھیک ہے ڈراب ڈاؤن قویسٹن جو ہے ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں تو ڈراب ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہنے سے ہی ان کو پری ڈیفائنڈ آنسر جو ہے وہ پروائیڈ کریں اور اس کو کیا کریں اس میں وہ پھر سلیکٹ کریں تو پھر آپ کو جو ہے ڈیٹا انیلیسز میں بھی آسانی اس لحاظ سے ہوگی فارج اگر آپ اس سے ڈیزگنیشن کا پوچھتے ہیں ڈیور ڈیزگنیشن پلیز تو اس میں شارٹ آنسر بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈراب ڈاؤن بنائیں ڈراب ڈاؤن میں کیا ہوگا کہ ہم پہلے سے وہ ڈیزگنیشن لکھ لیں گے جسٹ ریسپانڈن کو کیا ہوگا وہ ڈراب ڈاؤن منیو میں جائے گا اور ادھر سے سلیکٹ کرے گا فارجامپل شارٹ آنسر کی وجہ میں لکھ لیتا ہوں ڈراب ڈاؤن تو ڈراب ڈاؤن میں آپ دیکھ لیں کہ ہم اس کے لئے لکھتے ہیں فار ایزامپل ون ہے تو ون کے لئے ہم لکھ لیتے ہیں لائیب ریوین جیفٹ 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 لائیب ریوین اس طرح ہم کیا کرسکتے ہیں یا سینئر لائیب ریوین تو مختلف قسم کے ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ پری ڈیفائن ڈراب ڈاؤن میں ہمارے پاس یہ آ جائیں گے جسٹ رسپانڈن کو ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ ڈراب ڈاؤن کا کوششن بھی ہمارا ادھر ہو گئے کہ ہم ڈراب ڈاؤن کوششن جو ہے وہ کیسے ایڈ کریں گے اب لینئر سکیل کا جس کو اکثر ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لینئر سکیل جو ہے یا لیکٹ سکیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کیسے ایڈ کریں گے تو میں ادھر پلس کے سائن پہ ایڈ کرتا ہوں اور سکس نمبر کرسن میں ادھر لکھ لیتا ہوں پار اگزامپل میں اس میں لکھتا ہوں کہ ریٹ یور لائبری سرویسز اب دیکھ لیں یہ ریٹ یور لائبری سرویسز جیسے ہی میں لے کہ آٹومیٹک لیس نے لینئر سکیل کو اٹھا لیا نہ بھی اٹھایا ہوتا تو ہم ادھر لینئر سکیل کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہم لینئر میں ہم کیا کر سکتے ہیں فار ایزامپل ون ٹو سکس ادھر اٹومیٹکلی لکھا ہوا رہے تو اب وہ ریٹ یور لائبری سرویسز یہ ہم نے لکھائیں اس کے بعد آپ آپشنز ہیں ٹھیک ہے ون ٹو سکس ون میں ہم کیا لکھتے ہیں اور ٹو میں مطلب سکس میں ہمارے پاس کیا ہوگا تھر میں لکھ لیتا ہوں آہ فار ایک example آہ میں اس کو one two three four five six تک کرتا ہوں آہ ایسی پر لائک آئی لائک می سرویسز مطلب یا ہم اس میں یا ہم دوسرا ہو کرتے ہیں فار ایسی پر لائبری سرویسز اس میں میں لگتا ہوں لائک کرتا ہوں مطلب میں سرویس کو یا سلائٹلی مطلب میں ڈونٹ لائک سے ڈونٹ لائک پھر آہ سمہاو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ مطلب ڈونٹ لیسٹ موسٹ میں لگتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو لینئر سکیل میں مطلب اگر ون سے لے کر سیکس تک کے آپشن ہو اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ون سے لے کر فائدہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ مطلب لیسٹ سے لیسٹ لائک سے موسٹ لائک ہم کیسے جا سکتے ہیں ریٹیور لائبری سرویسٹ لیسٹ سے لے کر موسٹ تک تو مطلب اگر کسی نے موسٹ تک کیا ہے تو اٹمینز کہ وہ موسٹ لائک کرتا ہے یا لیسٹ تھوڑا لائک کرتا ہے تھوڑا زیادہ کرتا ہے ون سے لے کر فیف تک ہم نے اس میں لینئر سکیل دے دیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ سارے مطلب آپشن اس کو ہم ڈسکرس کر رہے ہیں لینئر سکیل کے بعد میں ایک دوسرے آپشن پہ جاتا ہوں اب یہ دیکھنے ریٹیور لائبری سرویسٹ ایک ہے لیسٹ پھر ہے موسٹ ٹھیک ہے مطلب سب سے کم میں سکو کرتا ہوں یا ڈونٹ لائک سے لائک تک بھی ہمیں کر سکتا ہوں مختلف قسم کے لینئر سکیل جو آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی اس کے بعد جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ملٹیپل چائز گریٹ تو ملٹیپل چائز گریٹ جو ہے یہ سپیشلی ہم کسی لئے یوز کرتے ہیں ہم لیکٹ سکیل کے لیے لیکٹ سکیل کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس میں ہم روز میں کوسٹن دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس کالمز ہے اس میں آپشن دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگزامپل یہ سیونت نمبر پہ میں آتا ہوں آر یو آویر آف دی پالوینگ لائبری سرویس اس میں کیا ہے کہ اس میں میں اس کرتا ہوں ملٹیپل چائز گریٹ ملٹیپل چائز گریٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ روز نہیں یہ روز روز ہمارا کوسٹن ہوگا اور پھر ہمارے پاس جو کالمز ہے اس میں ہم کیا ملٹیپل چائز گریٹ مطلب لیکٹ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ادھر میں لکھتا ہوں لائبری سرویس کے بجائے ہم لکھ لیتے ہیں لائبری ریسورس آپ کو اپنی لائبری ریسورس کے بارے میں پتہ ہیں آپ معلوم ہیں تو اس کے لئے ریسورس کیا ہمارے پاس بکس ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جرنلز ہیں ہمارے پاس میگزینز ہیں ہمارے پاس نیوز پیپرز ہیں ہمارے پاس تیسز ہیں یہ مختلف قسم کی جو ریسورس ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے روز میں پیسن لکھتے ہیں اور کالمز میں کالمز میں پھر ہم وہ سکھیل لکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ کالم میں پار خیال میں لکھتا ہوں نٹ اٹ آل سے لے کر اکس ٹھیک آویر تک لکھتا ہوں نٹ اٹ آل نٹ اٹ آل جس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ آل پھر ہم ٹو میں لکھتے ہیں سلائٹ لی آویر پھر ہم ٹری میں لکھتے ہیں سموٹ آویر پھر ہم فورت میں لکھتے ہیں بدری لی آویر پھر ہم فورت میں لکھتے ہیں کہ لی لی آویر یہ کیا کیا ہم نے لکھٹ سکیل ون ٹو فائو تک لکھائیں یہ آپ یاد رکھیں کہ ملٹیپل چائز گریڈ میں ہم روز میں اپنے قویسنز لکھیں گے اور کالنس میں ہم اس کا ملٹیپل چائز گریڈ دیں گے کہ اس میں ہم لکھٹ سکیل فار ایزامپل ہم نے لکھٹ سکیل لیا تو لکھٹ سکیل جو ہم ادھر ڈیفائن کریں گے یہ کوئسنز بھی ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اس میں فیلحال اتنا ہی کافی ہیں اگلی پھر نیکس ویڈیوز میں میں آپ لوگ کو جو ایڈوانس کیسے ڈیویل اپ کریں گے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو جب لوگ آپ کا کوئسنز جو کریں گے تو جو لوگ ریسپانسز بیجیں گے تو آپ کے ریسپانسز ادھر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو فیلال مطلب اتنا کافی تھا جو ہم نے نوٹ کی اس کے بعد ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں سیٹنگز کی لئے آپ ادھر کلک کر لیں جنرل سیٹنگز دیکھ لیں ایمیل ایڈریس اگر اس کو بھی چھوڑ آپ ریکوائر سائن ان لیمیٹ ٹو ون ریسپانس آپ اس طرح کر لیں مطلب ایک بندہ بیٹھ سکتا مطلب ایک ایمیل سے ایک ہی ریسپانس آئے گا اس کو بھی آپ سلک کر سکتے ہیں اب یہ آپ سن دیکھ لیں ریسپانڈنس کین ایڈیٹ آفٹر سبمیٹ جب ایک بر سمیٹ کر لیں اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے مطلب وہ جس سبمیٹ کر لیا اور وہ چاہتے کہ مجھ سے تڑی غلطی ہوگی اس میں میں نے یہ لکھنا تھا لیکن غلطی سے کچھ اور لگ گیا تو آپ ایڈیٹ آفٹر سمیٹ بھی لگ سکتے ہیں سی سمری چار اینڈ ٹکس ریسپانس اگر اس پر بھی آپ کلک کر لیں تو مطلب کہ کہ ریسپانڈنٹ جو ہے وہ پھر آپ کی چار جو ہے جو آپ کا بنے گا وہ جو آپ کی سمجی ہو گی وہ بھی دیکھ سکتے لیکن فرحال ادھر یا کنفرمیشن میسج جو آمیں آئے گا کہ ہمارا ریسپانس جو وہ ریکارڈ ہو گیا ہے اس کو فرحال چھوڑتے ہیں فرحال یہ کافی ریسپانس اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کسی کے پاس ایمیل آئی نہیں ہوگی تو دوسرا بند اس اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں کہ جیسی آپ لوگ مطلب سن پر کلک کرتے ہیں یا آپ اس کا سنیر تیم بھی آپ لوگ سلک کر سکتے ہیں یہاں سے فیلحال ہم نے یہ کلر سلک کیا اس پر مختلف کلر بھی آپ لوگ سلک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ لیں پری سنیر اس طرح آپ لوگ کا نظر آئے گا آپ کے ریسپانڈنٹس کو جیسی سبمیٹ پر کلک کرے گا آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا اس کو آپ کیسے اپنے ریسپانڈنٹس کو سنٹ کریں گے تو یہ طریقہ بھی دیکھ رہیں آپ سنٹ کی آپ پر کلک کریں سنٹ وائی ایمیل ایمیل کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس کسی کا ایمیل ہے تو اس کے ذریعے سنٹ کر سکتے ہیں ایمیل ہم دیکھ لیتے ہیں ایمیل ہمارے پاس ہیں تو مور دن ون ایمیل بھی سنٹ کر سکتے ہیں اس طرح ایمیل کے ذریعے آپ اپنا سنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے کہ ایمیل کے ساتھ ہی میرا فارم جو انکلوڈ ہو تو ایمیل میں اس کو پھر نظر آئے گا اس کو بھی ہم کر لیتے سرک اور ہم سنٹ کا آپشن اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایمیل سنٹ ہو گئی ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی کا ایمیل نہیں ہے اور آپ سروے کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ریسپانڈنس تارگیٹ ریسپانڈنس جائے ان کے اگر سوشل میڈیا پر اپنے گروپ سے اس پر پوست کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کس طرح کریں سن کے بٹن پر آئے ادھر کلک کریں اور یہ دیکھ لیں یہ لنک کا جو بٹن ہے یہ کڑی سی بننی ہوئی اس پر کلک کر لیں تو یہ اس کو آپ کیا کر لیں کافی کر لیں یہ لنک جب ہم کافی کریں گے فارج اپر اس کو میں کافی کرتا ہوں اس کو کافی کرنے کے بعد آپ اس کو فیس بک میسنجر پہ ورڈ سی پہ مطلب کسی بھی گروپ میں اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کو ورڈ سی پہ کرنا چاہتا ہوں تو ورڈ سی پہ سی کر گا یا مطلب اپنے فیس بک پیسٹ کرنا چاہتا ہوں یا کسی اور آئی مو پہ جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا ای 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 پیسٹ کر لیں جب آپ اس لنک پیسٹ کریں گے اس لنک کو تو کیا ہوگا جیسی اس لنک پر کلک کرے گا اس کے پاس ایک وی سینر طریقے تھے جس کے ذریعے س ہم بیا کر سکتے ہیں سینر کو سینر کر سکتے ہیں فر ادھر میں ایک بندے کو سینر کرتا ہوں گروپس میں بھی آپ کیا کر سکتے اس لنک کو پیسٹ کر سکتے یہ دیکھ لیں جیسی ہم اس کو پیسٹ کریں گے فیس بوک سوری ویٹس ایپ پہ دیکھیں یہ لنک سینر ہو گیا جیسی وہ اس لنک کو اوپن کرے گا اس کے سامنے جو ہے اوپن ہو جائے گا اس طرح آپ بھی مختلف قسم کے جو سوشل میڈیا ایپ سے اس میں اس لنک کو پیسٹ کر سکتے ہیں ایک بندے نے اس کو اوپن کیا وہ اس کو فیل کرتا ہے یہ دیکھ لیں پھر جنڈر سلیل کرتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ میں آپ بتاتا ہوں پھر اس کے رسپانس ہمار پاس کیسے آئیں گے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے پھر سیکھیں کون کون سیکھیں پسند ہے ایس کو پسند ہے اور ڈیجی سیکھائی لے گا ڈیجی نیشن پلیز مطلب درو باکس کا مقصد یہ تھا بجائی یہ بندہ خود ٹیپ کریں اب خود ٹیپ کرنے میں کوئی لکے گا کوئی آی ٹی لکے گا کوئی آی س کوئی اسسٹن پورا لے گا تو اس طرح مختلف قسم کی پھر ہمارے پاس وہ آئیں گے ریزلٹس ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ڈیفائن کر لیں تو ڈراب باکس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بندر ڈراب باکس پر کلک کرے گا تو جو جو پری ڈیفائن ڈیزگنیشن سے وہ اس کے سامنے آ جائیں گی تو اس کو سلیٹ کر سکتا ہے ریٹ یور لائیبری سروس ہے جو ہم نے ریٹ کا کہا تھا اگر وہ فائو کرتا ہے اس کی ریٹنگ جو ہے مطبع جو ہم نے فائو پوائنٹس دیئے تھے یا سکس بھی دے سکتے ہیں سیون بھی دے سکتے ہیں تو اس کی ریٹنگ ایکسٹریم لی اس نے اس طرح کر لی کہ ہاں اس کو یہ لائیبری کے سروسز کو بہت مطبع لائک کرتا ہے تو یہ سکیل جو ہم نے ادھر دے دیا ہے اس کے بعد سیون کے سندھے ہیں تو اس میں جس ریسورس کے بارے میں اس کو زیادہ علم ہے فار ایجامپل بک سے وہ زیادہ آویر ہے تو ایکسٹریم لی آویر جنرل کو وہ سموٹ آویر پھر میکزینز کو جو ہے ناٹ اٹھال نیوز پیپر سے جو ہے وہ سلائیڈلی آویر ہے تیسز کو جو ہے وہ موڈریٹلی آویر ہے تو اس طرح مختلف قسم کے وہ لیکٹ سکیل جو ہم نے وہ در ڈیفائن کیے ہیں اس کو سلک کر کے سب میٹ پرو کلک کر سکتا ہے سب میٹ پرو کلک کیا تو ہمارے پاس یہ رسپانس آگیا ہے پھر اب دوسرا بندہ ہے جس کو ہم نے ایمیل پر بھیجاتا ہو وہ اوڈر سے اوپن کرتا ہے فار ایجامپل ہم ایمیل میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے مطلب ایجامپل کے طور پر اپنے ہی دوسری ایمیل پر اس کو سندھ کیا تھا اچھا اس میں اگر مور دین ون جی میل ہم کھولے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پروفیل پکٹر پر کلک کریں گے اور میں نے اس ایمیل پر بھیجی ہے ٹھیک ہے یہ میرا دوسرا ایمیل ہے اس پر میں نے بھیجی ہے اس پر میں سائنن ہوتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ فارم مجھے کیسے ڈسپلی ہوگا اپنے ایمیل پر یہ اس لئے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جیسی ہی مطلب ایمیل پر کیسے بھیجیں گے یا لنکس کیسے مطلب کسی کو کافی کر کے بھیجیں گے جب تک یہ اوپن ہوتا ہے اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایمیل سیلیس کرسینئر جو ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا وہ ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیل کو سنڈ ہو چکا تھا اب یہ فار ایزمپل اس کو کھولے گا تو ہم نے وہ جو آپشن کھلک کیا تھا کہ ایمیل میں ہی اس کو فارم نظر آئے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایمیل میں ہی اس کو فارم نظر آئے گا ادھر وہ لکھتا ہے فار ایزمپل اپنا نیم لکھتا ہے یا فل آؤٹ ان گوگل فارم ادھر بھی وہ کلک کر سکتا ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا فار ایزمپل یہ ریفرنس سرویس اور سرکولیشن سرویس اور اوپیک اس کو سلک کرتا ہے ریزنگنیشن میں ادھر چیف لائیبریین ریٹیور لائیبری سرویسز یہ مطلب جو ہے لائیبری سرویسز کو تھوڑا پسند کرتا ہے تھوڑا نہیں مطلب زیادہ سے تھوڑا کم مطلب جو پوائنٹس ہم نے لے گئے ہیں جس طرح ہم سٹارز نہیں تھے ریٹنگ میں ریٹنگ میں یہ فائو پوائنٹس دیتا ہے یا فور دیتا ہے یا تری دیتا ہے مطلب ہماری لائیبری کو ان سے جب پوچھے جاتا ہے یہ مارڈریٹلی آویر نیوز پیپر سے ایکسٹریم لائیبر سوڑا آویر مختلف قسم کے آپشن جب یہ اس کو سممیٹ کرے گا تو یہ ریسپانس ہمارے پاس آجائے گا پھر فار ایزامپل ایک تیسرا بندہ ہے وہ بھی یہ مسلے فیل کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اس ریسپانسز کا بتاؤں پھر سپریٹ شیٹ کا بھی بتاؤں کہ میں آپ اس کو کیسے دیکھیں گے فار ایزامپل یہ تیسرا ایک فیمل ہے فار ایزامپل حلیمہ سلطان جنڈر میں ہم لکھ لیتے ہیں فیمل ایمیس سے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ادھر دیکھیں کہ اس کے ریسپانسز ہمارے پاس کیسے آئیں گے انیور اپینین ہاو کنوی ایمپروو دی لائیبری سرویسز ہمارے پاس ہمارے پاس آگیا ہے اس کے بعد which of the following لائیبری سرویسز do you like for example reference services اور opaque ان دونوں کو پسند کرتی ہے your designation please designation for example ڈیپٹی لائیبری rate your لائیبری سرویسز یہ جو ہے اس کو مطلب fire marks دیتی ہے are you aware of the following لائیبری سرویسز for example book سے somewhat aware general سے moderately aware make me extremely aware newspaper سے moderately aware thesis not at all اس سے بالکل aware نہیں ہے اور یہ بھی اپنا response submit کرتی ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں جب آپ اپنے form پہ آئیں گے اس کو open کریں گے تو ادھر آپ responses دیکھ لیں کہ responses ہمارے پاس کیا ہیں three responses آ چکے ہیں مطلب direct کیلئے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی three responses جیسی آپ ان responses پر کلک کرتے ہیں ادھر دیکھ لیں name میں ہمارے پاس three responses ہیں زگریہ رحیمداد اور حالیمہ سلطان پھر پرسنٹ بنتے ہیں اور فیمیل 33 پوائن 3 پرسنٹ and your opinion how can we improve تو مطلب جو answers سے وہ بھی دار آ چکے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ which of the following library services do you like اس کا بھی ہمارے پاس جو گراف بن گیا کہ ریفن services کو اتنے پرسن لوگ کو کرتے ہیں سرکولیشن کو اتنے پرسنٹ ڈیجیٹل لائبری سرکولیشن کو اتنے اوپیک کو اتنے پرسنٹ your designation پلیز تو designation میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کتنے پرسنٹ کون کون سے designation ہمارے پاس آسکتے ہیں لائبری services جو ریسپانس ہیں ریٹنگ اس کی کیا ہیں ایک بندے نے فور دیئے دو بندوں نے فائی ریٹنگ دیئے تو اس طرح ہمارے پاس ریٹنگ بھی آسکتی ہے لائبری services لائبری services کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چارٹ بن گیا ہے جس میں ہمارے پاس بکس کے بارے میں آویرنیس جنرل کے بارے میں مگزین کے بارے میں یہ سار ریسپانس جو ہمارے پاس اس طرح آتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں فار ایزامپل کہ ہمارے پاس ایکسل شیٹ میں بھی دیٹا آئے تاکہ ہمیں دوبارہ اس کو پٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ create شیٹ یہ ایک option ہے ہمارے پاس جیسی ہم اس پر کلک کریں گے create a new شیٹ untitled form responses ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ yes اب آپ دیکھ سنتے کے ریسپانس ہمارے پاس کیا آئے ہمارے پاس ایکسل شیٹ میں بھی آگئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر کیا ہے اس کو manage کر سکتے ہیں پھر اس کی analysis جو آسان سے آسانی کی ساتھ ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم اس پیس میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پیس میں اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں یا کسی بھی اور data analysis software میں تو جو میں آپ لوگ کہتا کہ آپ responses کے ساتھ 1 2 3 اور 4 5 6 لکھ رہے ہیں وہ اس لیے تھا کہ ہم digit کی analysis کرتے ہیں ٹکس کی تو نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں for example digital library services اس کو ہم نے 3 number دیا ہوا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں کنٹرول ایف کے ذریعے سے find کر سکتے ہیں for example digital library services اس کو find out کریں گے اور ایک click میں delete کر لیں تو لیے 3 رکھائیں تو ہم کیا کریں گے extremely aware کو find out کر کے اس کو delete کر لیں گے تو جتنے بھی extremely aware ہوگا وہ delete ہو جائے گا ہمارے پاس five رہ جائے گا پھر more directly aware کے لیے ہم find out کریں گے اور اس کو delete کریں گے تو ہمارے پاس جو four رہ جائے گا تو ہمارے پاس صرف numbers رہ جائیں گے پھر ان number کی analysis ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو مطلب وہ response submit نہ ہو تو ادھر آپ دیکھ لیں کہ جب ہم gender کی طرف آتے ہیں تو ہم اس کو required جب آپ required پر کلک کرتے ہیں تو یہ compulsory ہو گیا ہے اس کا answer دینے کے بغیر یہ form submit نہیں ہوگا آپ اس کو mandatory بنانا چاہتے ہیں اور mandatory بنائیں بھی کیونکہ جب آپ کا یہ لکٹ سکیل فل نہیں کرے گا یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی ایک option رہ جائے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا تو بجائی یہ کہ اس سے رہ جائے آپ کو مسئلہ ہو آپ اس کو mandatory بنائیں جب mandatory ہوگا اور اور کے لئے بناوں گا ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے میں نے ریسرچ کے حوالے سے کہا آپ اپنا ڈیٹا کیسے کلیک کریں گے اس میں آپ سروی فارم بھی بنا سکتے ہیں ایور ایڈمیشن فارم بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک آپ انویٹیشن فارم بھی بنا سکتے ہیں کانفرنس انویٹیشن بھی ابھی آپ یہ کہا سے اوپن کریں آپ کیا کریں آپ جائیں اپنے ڈرائیو ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام میں اپنی ڈرائیو میں چلے جائیں آنے کے بعد آپ اپنا فارم جو ہے اس کو دوبارہ بھی اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سپریٹ شیٹ جو آپ کی فائل ہے اس کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں مطلب دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ ادھر دیکھ لیں ہم نے اس فارم کو نام نہیں دیا تھا تو اس لئے ان اکثر لوگ دیول اپ کر لیتے ہیں پھر اس کو سین بھی کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے یہ کہاں پہ ہیں تو وہ درائیو ڈرائیو 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 میں آئے اور یہاں پر اپنا جو ایکس ایکس سیس میں دیکھ سکتے ہیں انٹیٹل فارم انٹیٹل فارم تو انٹیٹل فارم کو اس کو میں نام دینا چاہتا ہوں اس کو میں اوپن کرتا ہوں ادھر انٹیٹل فارم کی جگہ میں لگتا ہوں امیس سیلائیس کو سینئر اسی طرح اس کو پھر میں کلوز کرتا ہوں اور میں انٹیٹل فارم جو رسپانس ہیں ہمارے پاس اس رسپانس اس کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں فار ایس سیلائیس کو سینئر یا کوئی بھی نام جو ہم اس کو دے سکتے ہیں اس سکتے سکتے ہیں اس کو رائٹ کلک کریں اور اس کو رینیم کر لیں اس طرح بھی اس کو نام دے سکتے ہیں تو لیں گا اگر آپ لوگ پسند آئی تو میرا چینل اس کو سبسکرائب کریں اور دوسرے جتنے بھی ریسرچ سے ان تک بھی یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کے بھی فائدہ ہو شکریہ شکریہ اللہ حافظ